پاکستان کی ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کی برطانیہ میں بارے رقم کے ساتھ بنائی گئی ویڈیو پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ان سی اے کو تحقیقات کے لیے خط لکا دیا ہے جبکہ ایف آئی اے کے سابر کرام ونگ نے بھی حریم شاہ کے خلاف ویڈیو کے ذریعے سابر اسپیس کا استعمال کرتے ہوئے حکومت اور ریاستی اداروں کی تضحیق کرنے کام میں خلال ڈالنے اور انہیں بدنام کرنے کی ازامہ کے تحقیقات شروع کر دیئے ہیں ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے جن کا اصل نافذہ حسین نے گزرشتہ روز پاکستانی وقت کی مطابق دن دو بجے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ان کے ہاتھوں میں برطانوی پانڈز موجود تھے وہ اس ویڈیو میں یہ باری رقم پاکستان سے برطانیہ منتقل کرنے کا اتراف کر رہی ہے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ وہ پہلی بار پاکستان سے برطانیہ اتنی بڑے رقم لے کر آئی تھی ان کو کسی نے نہیں روکا اور نہیں روک سکتا ہے پاکستان کے پیسے اور پاسپورٹ سمیت کسی چیز کی وقت نہیں ہے حریم نے اپنے سوشل میڈیا فالور سے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ رقم لاتے وقت شار کیجئے گا کیونکہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے البتہ ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا اور خیوی نہیں سکتا وہ تو بہت آسان اور محفوظ طریقے سے پہنچ گئی منیلارڈنگ کی تحقیقات کی خبری میڈیا پر چلنے کے فوری بعد حریم شاہ نے اس حوالے سے ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا اکانٹ سے ڈیلیٹ کر دی البتہ اس سے پہلے ہی یہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی ایف آئی کی ابتدائی تحقیقات کے بطابق حریم شاہ نے دس جنوری کی راترچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دوہر کے لیے سفر کیا تھا ایف آئی یہ اکان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے کرنسی کے منتقلی منیلارڈی کراتی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو پریز لازمی سبسکرائب کریں سابنے بیل آئیکن کو پریز کریں